بی جے پی کے دفتر میں تو صاحب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ نہیں آپ نے مجھے اپنی آنکھوں پہ بٹھا لیا اس بات کا میں دھنیواد کرتا ہوں مجھے پیوش جی تقریباً تیس سال ہو گزرے راج نیتی میں راج نیتی میں بہت کم ایسے موقع ملے ہیں جب راج نیتی میں کسی شیر سے ملاقات ہوئی ہو کچھ دن پہلے میری ایک شیر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اور وہ بھارت کے گرہ منتری اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میرے دل کو چھو گئی انہوں نے مجھے بولا کی پنجاب نے ہندوستان کے لیے چار سو حملے جھیلے ہیں چار سو مرتبہ ہندوستان پہ جب آکرمن ہوا تو وہ پنجاب نے برداشت کیا ہے ہم پنجاب کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑیں گے ہم پنجاب کو سواریں گے ہم اس کو صدھاریں گے اور پنجاب کا جو وقار ہے اس کو ایک بار پھر بحال کرنا ہے اور یہ بات جو ہے یہ مجھے چھو گئی اور پنجاب کے لیے چھوڑیں گے میں فکر مند رہتا ہوں پنجاب کے حال پہ اور پنجاب کے آنے والے حال پہ اور یہ جو پنجاب کی دھرتی ہے یہ شیروں کو جنم دینے والی دھرتی ہے یہ وہ دھرتی ہے جس کو بھگوان نے ہرے کھیتوں اور دریاؤں سے ایسے سجایا ہے جیسے مہندی سے کسی دلن کو سجاتے ہیں تو فکر مجھے اسی بات کا رہتا ہے کہ اس دھرتی ماں کو مصیبتوں نے آکے گھیر لیا ہے وہاں گربت ہے گریبی ہے رشوت ہے ان پڑتا ہے نشہ کھو رہی ہے وہاں پر بطن دشمن کاروائیاں ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے ہر دوسرا خاندان پنجاب میں پاکستان سے آکے بسا ہوا ہے ایوری سیکنڈ فیملی has actually emigrated from پاکستان اور آپ کی تو عمر بہت کم ہے شاید اس کو آپ کو دلچسپی بھی آپ کو کم ہوگی پر دس لاکھ آدمی تھے جو جب ہندوستان اور پاکستان کا بیباجن ہوا تو دس لاکھ آدمی قتل ہوا ہمارا لاکھوں مائیں تھی ہماری جن کے سروں سے چادریں چھین لے گئی ہماری بیٹیاں تھی جن کے سروں سے دپٹے نوچ لیے گئے لاکھوں بزرگ تھے ہمارے جنہوں نے جن کے جوان لاٹیاں تھی جو بڑاپے کا سہارا تھی وہ ٹوٹ گئی دس لاکھ آدمی قتل ہوا پھر جا کے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کا سورج چڑھتے ہم نے دیکھا تھا اور اس امید سے آئے تھے کہ یہ کسی ازاد ملک میں جا رہے ہیں محنت اور محبت سے اپنے آنے والی نسلوں کا ہم کوئی جو ہوش ہے وہ بنائیں گے تو اس بات کا ہمیشہ ہمیں پنجاب والے لوگوں کو یہ فکر رہتا ہے کہ وہ جو سپنے تھے وہ سپنے جو ہیں وہ ساکار ہونے چاہیے تو ویسے تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بجدل اور پنجابی مایوسی اور پنجابی یہ دراصل دو جو شبد ہیں وہ ایک ساس میں جمع نہیں ہو سکتے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ بجدل پنجابی ہے یا مایوس پنجابی ہے اس لیے میں اور یہ جو یہ جو پنجاب کے اندر ہر چیز اپنے آپ کو دیش کے لیے قربان کر دینا یہ جو qualities ہیں پنجاب کے لوگوں کی یہ بزاروں سے نہیں ملتی ہارٹ سے خرید کے نہیں لاسکتے یہ بھگوان کی نسرت سے ملتی ہے تو پنجاب نے ایک بہت بڑا یوگدان دیا ہے اس دیش کے نرمان میں پر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صفے جو ہیں ہندوستان کے نرمان میں ابھی بھی کھالی پڑے ہیں کورے پڑے ہیں اور پنجاب ان صفوں کی ان پیجز کی رونک بن سکتا ہے بشرت اس کو اچھے آدمی کوئی لائک آدمی کوئی وطن پرست لوگ اس کو چلانے کیلئے آ جائیں تو آج اسی فکر کے ساتھ آج بھارتیہ جنتہ پارٹی اس آس اور امید کے ساتھ یہاں شامل ہو رہے ہیں کہ کوئی شکشیت پرست انسان نہیں ہے پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کا اور پردھان منتری موڈی جی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ہندوستان کے لئے پچھلے جو آٹھ سال گزرے ہیں ڈپلومیٹکلی ہندوستان جو ہے بہت مجبوط ہوئے روس سے بھی دوستی رکھ لی امریکہ کو بھی ہاتھ میں لے لیا چین کو بھی آنکھیں دکھا دی اور پیوش جی شاید اس بات کی تائید کریں گے کہ بہت سستا تیل مل گیا ہندوستان کو اگر سستا تیل نہ ملتا تو دیش میں بہت مہنگائی ہونی تھی آج یورپ میں نورتھ امریکہ میں مہنگائی بہت ہے اگر یہ سستا تیل نہ ہوتا تو حالات بگڑ سکتے تھے ہندوستان کی جو ایکنومک پالسیز ہیں پچھلے آٹھ سال سے جو موڈی جی کی خاص کر کے پی ایل آئے جو اس کیم آئی ہے وہ میک ان انڈیا کی جو سارا ہے وہ دیکھیں اس کی وجہ سے ہندوستان دنیا کی فیکٹری بن جائے گا ہندوستان وہ ہندوستانی رہے گا جو آپ نے اور میں جس کو جانتے ہیں ہمارے بچپن والا ہندوستانی ہیں ہندوستان نے ترقی بہت کرنی ہے سوال صرف ایک ہی ہے کہ اس ہندوستان میں پنجاب کا کیا مقام ہوگا پنجاب اس ہندوستان میں کہاں کھڑا ہوگا کہ ایک ٹائم تھا پنجاب ہندوستان کے ماتھے کا چاند ہوا کرتا تھا کوئی بہادری کا میڈل آتا تھا پوچھنے کی بات نہیں ہے وہ پنجاب سے ہوتا تھا کسی جب کوئی کھیل میں کوئی میڈل آتا تھا وہ پنجاب سے ہوتا تھا پنجاب سلپ کر رہا ہے اور آج یہ جو چنوٹیاں ہیں اگر اس کو کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی پٹڑی پہ چڑھا سکتا ہے تو وہ پردان منتری اور ان کی جو ٹیم ہے جو میرے بغل میں بیٹھے ہیں you're running the fifth largest economy the third largest military in the world it's the seventh biggest you know country in the world اور these are very exciting times to be a politician these are very exciting times to be an Indian you know you could have actually been an Indian from 1947 to 1995 nothing was happening for India you know and thanks to Modi ji you know جو 8% 9% جو growth ہا رہی ہے اس وقت میں it's subject to correction sir we are a 3.5 to 5 trillion dollar economy جس دن ہندوستان 6 trillion dollar economy بن گیا we will become a meaningful society no تو اس آس اور امید کے ساتھ آج BJP اور Modi ji کے you know جو ان کا جو leadership ہے اس میں اور اس میں پنجاب اور پنجاب کا اور ویسے تو ایک پنجابی میں محاورہ ہے کی دوستی میں دشمنی میں اور عاشقی میں انسان کو دل تو بڑا ہی رکھنا چاہیے دل چھوٹا نہیں رکھنا چاہیے تو congress کو تو آج خیر بات کہہ کے آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جن کے ساتھ کبھی بیٹھ کے پانی بھی پیا ہو اس کے بارے میں بھی انسان کو برا بولنا نہیں چاہیے پت مشکل یہ تھی کہ how can you operate in a party which is at war with itself اپنے ساتھ ہی جنگ دھڑے بنے ہوئے ہیں جو چار پانچ دھڑے ہوتے ہیں ایک کو leader of opposition بنا دیتے ہیں leader of legislator party بن جاتا ہے leader of campaign party ایک دوسرے کو ساتھ لڑائی کا ہر پنجاب میں نہیں ہر congress کے ہر state میں یہی حال ہم سیاست کرتے ہیں ملک کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی قوم کے لیے کریں گے دھرتی ماں کا کرز دینا ہم دھڑوں کی سیاست تھوڑی کریں گے تو یہ وجہ ہے کہ کانگرس چھوڑنے کی نوبت پڑی کہ ہم نے دھڑوں کی سیاست تھوڑی کرنی ہے جس دھڑے میں وہ دھڑا آگے آئے سوڑی ایک بار پھر پیو جی آپ کا اور سارے منج کا موڈی جی کا امید شاہ جی کا اور خاص کر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو بدائی بھی دینی چاہتا ہوں ان کو extension ملی ہے تو نڈا صاحب کا ہمارے ہمسائیں ہیں پڑوسی ہیں پنجاب کے تو آج ایک نیا سفر جو ہے اس کی شروعات کر رہے ہیں سو میں جیادہ لمبی بات نہیں آج کروں اور بھگوان سے کہ بھگوان ہمیں حمد دے بھگوان ہمیں عقل دے کہ ہم اس دیش کی سیوہ کر سکے پنجاب کو آگے لے جا سکیں آج یہی میرے دل کے جو تاثرات ہیں کی کیسے دل کی باتیں کرنے کی پریس کے ساتھ اور دل کی باتیں تو پنجابی چی ہو سکنی ہیں مادری زبان کیونکہ دل بندہ جدہ ہوں کیونکہ تسی سمجھ دینی پنجابی تا میں راشتری زبان سہارا لینہ پر جب پنجاب میں جاؤں گا تو پنجابی میں ایک پنجابی کا ایک ایک شیر میں ضرور کہہ دوں گا آپ پتہ نہیں بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں پنجاب کے انہوں نے لکھا تھا کہ میں ہار دے موتے بھی جب مایوسی بھی ہوتی ہے سکندر ویخداشی شاسی میں تلوار وینا اور کہندہ وڑے پاکے یہ بی جے پی کے لئے وڑے پاکے وڑے پاکے میری سیدو نکل طوفان جاندے میرے سامنے آکے پہاڑ میدان جاندے اور یہ موڈی جی کے لئے فقیر ہندہ ہویا بین میں سلطان نہ دے تخت ہندے وقت رہن دائے وقت تان وار آن وقت تان تے اور یہ اخیر لا بند ہے شیر کا جو دریاؤں میں سمندروں میں تیرتے ہیں وند رہ جوش سمندر آن دے ہڑ دیا چھلنا مانگ اٹھن پھر ڈگن پھر اٹھن ہڑ دے موڈیا تے چڑے رہن وار اور لاس لائن ہے اور یہ لو سے لکھ لو اگر پہن نہیں ہے تو لو سے لکھ لے نا کہندہ پل دی زندگی ہے پامے بل بلے دی ایک بد بد نے کتنا کتنی زندگی ہے ایک پل کی زندگی ہے پل دی زندگی ہے پامے بل بل دی پر دریاؤ چوٹی دی زندگی ہے ایک پل بھی رہنے پر دریاؤ سے اچھا ہو کے رہ رہ ہے یہ موڈی جی کی شان بڑا دنی بڑا بڑا دنی بڑا دنی بڑا پنجاب ساتھ بڑا